بلوچستان کے شہر چمن میں میزا لئی اڈڈا لیویز چوکی کے قریب دھماکہ ہو گیا لیویز حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ لیویز چوکی انچارج کی گاڑی کے قریب ہوا دھماکے میں چوکی انچارج سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے لیویز حکام کا کہنا ہے کہ انچارج لیویز چوکی کی حالت تشویش ناک ہے جنہیں کوئی ٹام منتقل کر دیا گیا ہے وزرعظم شباشیف نے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا انہوں نے نو اگز کو اسمبلیہ تحلیل کرنے کی حتمی تاریخ بتا دی اس تاریخ کا اعلان عراقی نے پارلیمنٹ کو دیئے گے اشائیہ میں کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں چیئرمن پی ٹی ایمران خان کا حق کے دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا وکیل پیٹر نے موقف اپنایا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے کہا کہ حتمی دلائل سن کر فیصلہ کریں گے وزیر مملکت پیٹرول مصدق ملی کا کہنا ہے کہ تین ممالک کے ساتھ بات چھو ہو چکی ہے یو اے ای نے اندیا دیا ہے کہ وہ چوبیس ارب ڈالرز تک سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں زراعت آئی ٹی اور طوانائی یہ تین شبہ جات ہیں جس میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودری کا مافی نامہ مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ فواد چودری کو شوکاز نوٹیس جاری کیا جاتا ہے وہ نوٹیس کا جواب پندر اگست تک جمع کروائیں فواد چودری نے تحریکی مافی نامہ جمع کروایا تھا